نحمد و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد اگر ہم مسلمان کی صفات قرآن میں پڑھتے ہیں احادیث میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان کبھی غالم گلوچ نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی بے وضع نہیں رہتا مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا مسلمان اللہ علیہ رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا مسلمان والدین کی نقدری نہیں کر سکتا مسلمان پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مسلمان ملاوٹ دو نمبری فراد چیٹنگ نہیں کر سکتا مسلمان تجارت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان مارکیت میں نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا لینے الغرض کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹری کا شعبہ ہو انجیننگ کا شعبہ ہو ہماری پولیس کا شعبہ ہو ہمارے ریلوے کا شعبہ ہو ہمارا پی آئیے کا شعبہ ہو ہماری مارکیٹیں ہوں ہمارے مرد ہوں ہمارے عورتیں ہوں ہمارے کالیج ہوں یونیورسٹی ہوں ہماری اداری ہوں دفاتے ہوں تو مسلمان کہیں بھی دولمبری فراد چیٹنگ دھوکہ نقصان دھوک درد کسی کو نہیں دے سکتا تو کیا ہم ان صفات کو دیکھیں تو ہم اس پر پورا اترتے ہیں ہمارا کوئی ایک شعبہ اس پر پورا اترتا ہے آئیے لمحہ فکر یہ ہے آئیے ہم تیہ کریں ہم ابتدا بن جائیں ہم ابتدا کریں ہم بارشی قویل بگترہ ہم اپنی زبان کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر دیں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہم اپنی کانوں کو پاک کریں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں ہم اپنے دل کو پاک کر لیں نافرمانی سے بچائیں ہم دماغ کو پاک کر لیں نافرمانی سے ہم ہاتھ پاؤں کو نافرمانی لیکن ابھی ایک مسلمان کی صفت کیا فرمائی مختصر المسلم من صالم المسلمون من لسانہی وجہ دہی آپ نے تحجز حج جہاد تبلیغ وعض نصیحت ذکر تلاوت کوئی لمبی چوڑی عبادت کا ذکر نہیں فرمائے آپ نے فرمائے مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا کیا ہم ہاتھ اور زبان سے حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں چھوٹوں کے بڑوں کی کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں دوسرے مسلمان ہماری زبان سے سلامت ہے مسلمان نہیں ہے میرے عزیزو آئیے تیہ کر دی حضرت تیسرہ صاحب نے فرمائے تھے تم کیسے لوگوں اپنے مرد سوتے ہوئے بھائی کا گوشت کٹ کر کھاتے ہو حواری نے کہا حضرت کیسے ممکن ہیں نہیں کرتے فرمائے تم جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو دوسرے مسلمان کی بھائی کی رشتہ دار کی دوست کی گیدرنگ کمپنی تو ایسے جیسے گوشت کٹ کر کھانا اس میں اللہ نے اس فرمایا یہی تو ہے نا تو مسلمان یہ سارے کام نہیں کرتا آئیے تیہ کر لیجئے ہم نہ کریں ہم ابتدا کریں ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہم ابتدا کریں ہم عمال والے بن جائے ہم بدعملی چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں میرے استاد نے مفتی عظم پاکستان مفتی عظمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گیا بیس سی سال امریکہ گیا واپسہ کا دعلم کراچی مسلمان پڑھتے تھے بیان فرمائے فرمائے میرے پاس نیو یارک میں ایک بندہ لائے گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیارے اسلام لانے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے لیے تیارے لیکن اس کی ایک شرط مسلمان نہیں کہہ لاؤں گا میرے استاد محترم مفتی عظم پاکستان مفتی عظمانی صاحب فرمائے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں چونگ گیا میرا ماں تھا ٹھنکا کیوں مسلمان کہلنے کے لیے کیوں تیار نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تیارے ایمان والا بننے کے لیے تیارے غلامی میں تیارے مسلمان فرمائے تو اس نے عجیب بات کہیا امریکی نے پورے امریکہ میں کوئی دونوں ریفراد چیٹنگ نہیں کرتا صرف مسلمان کرتے ہیں اس لئے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہتا اسلام قبول کرتا ہوں کسی بڑی بات ہے خالد محمود صاحب اللہ کی زندگی میں برکت اتا فرمائے دعون دکاتوں دعون کراچی میں اہم شعبے میں نگران تھے ابھی ما شاء اللہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے اسلام والے ہوئے اب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے خود فرمایا مجھے کہ ایک عیسائی کہ میں نے پادری کو خط لکھا تو نصیحت کی اس نے واپس جواب دیا کہ جو نصیحت تم مجھے کر رہے ہو دنیا بھر میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو پوری دنیا میں میں اسلام قبول کر لوں گا حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات مسلمان کی ہم میں نہیں ہیں ہمارے کسی شعبے میں نہیں ہے کسی دپارٹ میں نہیں ہے کیوں؟ تربیت نہیں کی ہم نے اصلاح نہیں کی حضرت بائعزید رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اور حقانیت کو دیکھ کر لوگوں نے دعوت سرکہ دی لو آتش پرشتوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پیاجو مسلمان ہو جاؤ تو ایک آتش پرشت کو کسی نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ بائعزید جیسی طاقت مجھ میں مسلمان ہونے کی ہے ہی نہیں اور تمہارے مسلمانی کی مجھے نوعیت نہیں مجھے ترغیب نہیں رغبت نہیں یعنی تم جیسے مسلمان ہو تم جیسے اس کی ضرورت نہیں اور بائعزید جیسے میں بن نہیں سکتا لہذا میں آتش پرشتی کافی انضمام الحق پاکستان کا کیپٹن تھا دوبئی میں تھے انڈیائیٹ کی ٹیم بھی اسی ایک ہٹل میں رہ رہے تھے حضرت محمد ترجمین صاحب کو دعوت دی انضمام الحق کیا یہ بیان کیجئے حضرت محمد ترجمین صاحب نے ایک گھنٹہ بیان کیا تو بیان سے پہلے ٹنڈولکر نے کہا انضمام کو انزی یار ہم بیٹھیں ہم لوگ کے ساتھ سفزریہ کی اٹلتا ہے کی حال میں بیان کر رہے تھے ایک گھنٹہ بیان کیا بیان کر کے حضرت چلے گئے کہیں آگے جانا تھا سفر سا تو انضمام الحق نے کہا کیسی باتیں لگی ٹنڈولکر نے کہا کمال کی باتیں کی ہیں دل میں اترنے والے باتیں ہیں اکانیاں صحیح باتیں ہیں سو فیصد دوس باتیں کی ہیں تو انضمام الحق نے کہا ٹنڈولکر کو تو پھر کلمہ پڑھ لو کہنے گا ان کی باتیں سن کر جل چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیں اور وہ سچ کہہ رہے تھے ساری باتیں متاثر کرنے والی تھی تمہارے اور ہم جیسے میں فرق نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں آئیے تیہ کر لیجئے ہم اسلام کی رکاوٹ نہ بنیں مسلمان ہونے کے لئے دوسروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں دروازہ نہ بنیں ہم تو دروازہ بنیں مسلمان بننے کا لوگوں کو ہم رکاوٹ بننے کے لئے دروازہ بن گئے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے رغبت نہیں رکھتے اس لئے دنیا بھر میں کئی دو کا فراد چیٹنگ کون کر رہا ہے کیوں کرتے ہیں یہ کیا مسلمان کی صفات کیا مسلمان کا یہ کردار ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے میرے دیدو مسلمان کی تو طاقت یہ تھی کہ حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے کابر کہ عیسائیوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پڑوسی تو مکان بیچ رہا تھا مثلا فرض کریں فرض کریں ایک ہزار کا تھا تو اس نے دس ہزار کیمت لگئی تو کسی نے کہا یہ دس ہزار کا کہا ہے تو ایک ہزار کا ہے تو انہیں کہے ایک ہزار کا ہے لیکن دس ہزار عبداللہ بن مبارک کا پڑوس کی وجہ سے ہے ہماری تو قیمتیں بڑھ جاتی تھی ہماری وجہ سے لوگوں کی پلٹوں کی زمینوں کی گھروں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی کہ مسلمان ساتھ رہتا ہے اور آج مسلمان کہاں گر گیا حضرت امام مسلم رحمت اللہ کے سامنے پڑوسی تھا یہودی تھا دس سال کچھرہ ڈالتا رہا دس سال چپ کر کوئی اٹھا رہا تھا ایک دفعہ تارہ نہیں دیا گالی نہیں دیا غصہ نہیں کیا دس سال کے بعد آکر قدموں میں گر گیا کہ تمہارے ہی اخلاق ہیں تمہارا یہ کردار ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دے تمہارے نبی کا پھر قدار کیسا ہوگا ہم تو ایسے ہی تھے آج کیا ہوگی آج کیوں تنظری ہوگی کیوں زلط ہوگی کیوں پریشانی ہیں کیوں مسلط ہوگی دوخ درد ہمارے اوپر آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہن اس میں قدار ادا کریں آگے پڑھے اس اسلاح کے قفل میں شامل ہو جائیں تربیت میں شامل ہو جائیں اس لئے ہماری رات دن کی یہی کوشش ہے تربیت ہو جائیں اسلاح ہو جائیں خیر پر آجائیں بھلائی پر آجائیں صحبہ امال بن جائیں صحبہ اقدار بن جائیں مرائیاں بدعملی گناہ نافرمانی چھوڑ دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اس لئے فیس بوک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پیر مفتی اختر حسین پر پور شیئر کیجئے اس اسلاح میں اس تربیت میں شامل ہو جائیے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے